تجھے میں نے پیٹا کیا ہے ماں کے پیٹ سے میں تجھے پالا وہاں پر رکھ کے تیری صورت بنائی تیری شکل بنائی تجھے وہاں کھانا پچھایا جہاں کوئی تیری ماں بھی تجھے کھانا نہیں پچھا سکتی تھی کون سی ماں تمہیں پیٹ کے اندر روٹیاں پکا بنا بنا کے ماں دیتی تھی چلو ماں کی زندگی میں روتے ہیں کہ ماں نے مجھے پالا اوہ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا ماں نے نہیں پالا وہ وہ کون روٹیاں دیتا تھا کب تم پخانہ کرتے تھے کب تم اٹھتے تھے تمہیں کون وہاں پہ ایکسرسائز کراتا تھا کہ تم جام نہ جاؤ وہاں پیٹ میں ایکسرسائز کروائی جاتا تھا کہ پیٹ کے ہاتھ ہلتے پاؤ بیبی کا فیٹس کا ہلتا ہے فرمایا اس کی زندگی کی علامت ہے کبھی گھوم کے بچہ کون تمہیں گھوماتا ہے وہاں پر کہ اگر اس کو گھومائے لگا دائیاں جا کے کتنے مسئلے کبھی کبھی وہ گھوماتا نہیں ہے صرف روٹر بھی کھاتا ہے تو ڈاکٹوں کی دورے لگ جاتی ہیں حسد پالوں کی دورے کوئی چار لاکھ مانگ رہا ہے کوئی دس لاکھ مانگ رہا ہے کوئی کہتا ہے اترے پیسے لگ جائیں گے مشینیں ساری کٹھی ہو جاتی ہیں بچہ ہلا ہو جی اندر سے بچے کو جناب میں گوتنے لکھ کر دے رہی ہو بینوں فارکی یہ لگوا ہو اب فلانی گوتنے لگوا ہو اب بیٹی کو یہ کھلا ہو بچہ ریچ اللہ 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 فرمایا ہلے رہا کہ سارے ہلے ہلے کی نہیں ہلے دنیا میں جتی بیماریاں اور مسیبتیں ہیں وہ ساری اس وجہ سے آتی ذرا آپ نے آپ کی طرف توجہ کرانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام دن رات ہوئی جا رہے ہیں اور تم بے پروائی سے کروائی جا رہے ہو اب میں ذرا تاتل پیدا کیا تیری دونے لگ گئی اب تجھے پتا چلا کہ کون ہے تیرے کام دن رات کرتا رہتا ہے اور پھر بھی تیرا مجھ پر یہ تر آ جا کہ میری دعا دی سنتا اور پھر بھی تیرا مجھ پر یہ تر آ جا کہ میری بات تھی سنتا کاش صاحب آپ دعا کر دیں اور جی مولا ساکھ دعا کر دیں اور جی فلانے کے بابا ہوتا اس کے بعد میں دعا کرنا اللہ 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 فرمایا یہ بابے کے پاس جو تُو چل کر گیا ہے یہ اتنی دیر سلام ہو فال ہی نہیں تجھ کو ابھی تک ہوا تھا یہ کون چلا کر لے کر گیا یہ میں سنی رہا تھا تو تُو چال کر وہاں تک گیا ہے یہ جن آنکھوں سے تُو اس غیر اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ کس نے اس کو روشنی دی یہ جن کانوں سے تُو غیر اللہ کی آواز سنے گی یہ کون ہے اور غیر اللہ کی درگاہوں پر نیازہ نیازے چلاتا ہے اِنہا ہاتھوں کے ساتھ بکلے زبا کر کے اور پیسے لٹا رہا ہے مجھے یہ بتا یہ کون ہے یہ طاقتیں میں نے دی تھی پیپکوف آخری وقت تک تجھے میں نے یہ طاقتیں دی کہ شاید وہاں پہنچ کر بھی شاید وہاں پہنچ کر بھی مانگ کر بھی تُو تھوڑی دیر بعد شرمندہ ہو جائے اس دار سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں ادھر کیوں مانگنے کے لیے آگیا بھئی میں کیوں مانگنے کے لیے آگیا اللہ نے تجھے پورا مانگنے کا غیر اللہ سے موقع بھی اس لیے دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب تُو مانگ مانگنے کے تھنڈا ہو جائے مانگ میں کسی اور سے رہا ہوں غلام کسی اور مالک کے دروازے پہ دستگ دے رہا ہوں یہ کیا چطری کا کار ہے تو شاید تجھے گہرت آ جائے تو اٹھ کھڑا ہو یہ ہے وہ چیز جو ساری زندگی بندہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے سمجھے اس لیے عزیزو یہ وہ چیز سب سے پہلی ہے اب آگی دوسری چیز یہ تو توحید بس چل پڑا اس طرح کو کسہ سارا دین کا کسی بات ہم کر رہے تھے دین اور دین کیا دین یہ ہے بھائی جان کہ ادھر آنکھ آپ کی کھڑے دنیا کے اندر شعوری حیات اور شعوری حیات دنیا کی آپ کی آنکھ بند ہو اس پوری حیات کے درمیان میں آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں یا انفرادی طور پر اپنی زندگی میں کوئی کام کر رہے ہیں وہ ہر شہر جو ہے گا اللہ کے تابع ہونی چاہیے یہ ہے الدین یہ ہے الدین کہ آپ نے اگر وہ تابع رہ کر زندگی گزار دینا اسی طرح جیسا حکم دیا اسے کہا میں جب مسلمان اپنا اعتماعی نظر بنائے تو اس کے اندر فہاشیاں نہ پھیلائے تو آپ فہاشی نہ پھیلاتے ہوئے نظر آئے اور جب وہ کہے کہ تنہائی میں نہ پھیلائے پھر تنہائی میں بھی نہ پھیلائے جب وہ کہے کہ محفل میں یہ کام نہیں کرنے تو محفل میں بھی نہ ہو گنڈا گردیاں جب وہ کہ تنہائی میں نہیں کرنے تب تنہائی میں بھی نہ ہو یہ اگر دین سچائی چاہیے وہ کامل سچائی اندر دینہ اندر اللہ علیہ السلام صرف اسلام میں باقی کسی اور میں نہیں پوری شائع سچائی ہو پوری شائع سچائی ہو آپ مجھے بتائیں آپ خود اپنی اکل سے کام لیں میں آپ کو ایک مثال کی دیتا ہوں صرف کچھ نہیں آپ روز مرہ کی زندگی کی مثال لے لیں ایک سیب آپ کے پاس پورا دکھرا ہوا صاف اور سترا پڑا ہے اور ایک سیب آپ کے پاس ادھر پڑا ہوا ہے اور اس کے مولی سا داگ ہے سیب ٹرون سا چھائیں گیا مارکٹ سے بتائیں نا مجھے وہ اٹھائیں گے جس کو ممولی صاحب ادھر دی وہ لاکھ آپ کو کہے بھائی جان یہ لے جائے یہ کر لے یہ کر لے سیب گوارہ نہیں تو پوری طرز زندگی آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ سے چاہیے ہیں اس میں بھی کچھ سے چاہیے ہیں یہ کچھ کیا ہے ہمیں بھی بتا دیں گا کچھ ہوتا کیا اور کچھ کرتا کیا کچھ کس کو کہتے ہیں یہ کتنے میں آتا ہے کتنے میں بکتا ہے کیا اس کا مول ہے کیا اس کا باو ہے لائے تو صحیح ہاتھ بھی برہا ہے کو یہ کچھ ہے کیا مجھ تو آج تک یہی بس چاہیے ہیں وہ گھرنا نے کبھی کبھی کہتے ہیں وہ جی کچھ پکیا لو میں نے کہا بیٹھا میں نے پتا کیا تھا مارکیٹ سے کچھ نہیں ملا مجھے نہیں ملا آج تک یہ مارکیٹ میں کچھ کیا ہے نہ وہ کہتے بھائی جان پوچھ کیا ہے وہ عربی فارسی میں کچھ کو کیا کہتے ہیں بھیک کوئی بات کرو آپ کچھ یہ وہ جملے جو دن رات آپ کے ہاں چلتے ہیں ہمارے لئے یہ نہیں چلتے بھائی جان ہم محققین ہیں ہم اللہ کے دین کو بڑے غور و فکر سے لے رہے ہیں پل سرات پر بی بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچوں میں گونا ہے ہم آپ کی طرح بزاری لفظوں کے ساتھ گزارا زندگی کا نہیں کر سکتے کہ کچھ لے آؤ کچھ کر لے کچھ کھا لیتے ہیں چلے کوئی بات نہیں چلے کیا ہے رہی چلے کیا ہے آپ میری بات کو رات کرنے کے لئے کہتے ہیں چلے ہے آپ نے چلے کا لگا کے بعد پورے کے پوری سچائی کو نیچے گرانے کی کوشش کی ہے نہیں اس لیے ایک نہ میری کو یار رہا ہے نہ میرا کوئی رشنے داری رہا ہے نہ میں آپ کا ہی رہا ہوں میں کسی شیئے کو مانتا ہی نہیں دنیاوی چیزوں کو چلتے ہوئے کیونکہ لفظوں ممولی سا بھی لفظ جو ہے یہ آدمی کے لئے بڑی خطرناک چیز ہے لفظی تو تلنے قیامت کے دن اللہ کے نبی نے کہا نہیں سبحان اللہی وابی حمدیہی سبحان اللہی حیل عظیم کلمہ تانی خفیفہ تانی اللہ لسانی وسکیلہ تانی فلمی ذات یہ قیامت کے ذریعے یہ قلمہ ہی ہے نا فرمایا زمین آسمان بر جائیں گے اتنے قلمہ برابری نہیں کر سکیں گے اس کی لفظی ہے یہ لفظی ہے آپ کی زندگی کی جان لے لیں گے قیامت کے دن آپ کو اس لیے کہا ہے محتاب ہو جاؤ دین کے بارے میں چلے کوئی بات نہیں چلے ہو ہی جاتا ہے ہوتا ہے جی کرتے ہیں جی چل رہا ہے جی مومن کے لمومن یہ لفظ نہیں آنے چاہیے نا 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 سچا مومن کوئی نہیں ہے لا اس کے لفاظ اور بزاری لفاظ اس کے لفاظ اور چالو لفاظ اس کے لفاظ اور کلوکیا لینگویجز یہ مومن کے لفظوں کے اندر اس کے اندر فرق ہے اس لیے آپ جا کر چیک کرنے پورا ذخیرہ حدیث میں میرا چیلنج ہے آپ کو میرا چیلنج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بزاری لفاظ نہیں استعمال کیا اپنے حدیثوں کے اندر کیوں نبی پورا حکمت والا ہے کیوں حدیثیں ہمارے دل کو سکون دیتی ہیں کیوں ہمارے نبی کا کلام ہمیں رولا دیتا ہے کیوں ہمارے نبی کا ایمان لفظ الفاظ ہمارا ایمان بڑھا دیتا ہے کیوں یقین میں طاقت زیادہ آ جاتی ودہ وہ نبی سچا ہے سچا یہ ہوتا کہ جو حقائق ہوتے وہی سنا دیتا ہے جتنا سچ ہوتا ہے اتنا سچ سناتا ہے جتنا سچ نہیں ہے وہ نبی نہیں کہتا نبی اپنے پر سے لعنہ لپا نہیں لگاتا نبی لفظ بھی زائد نہیں استعمال کرتا یہ بخاری کی بڑی بڑی شرع لکھی گئی علماء حیران ہے پیارے نبی نے یہاں انہ یہ نبی نے کیوں لگایا کیا وجہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کی کتابوں لکھی دی گئی عمرے لگا دی علماء نے ساری اس کے اوپر اس لئے آپ یہ اسرہ نہ کریں کہ کوچھلے جی کچھ کوئی حقیقت تو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت ایک ہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اس قرآن مجید اور حدیث صحیح اس کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا باقی حقیقت بائی جان کچھ نہیں باقی مایا ہے فریب ہے جھوٹ ہے اس حقیقت سے اخذ کر کے کوئی بندے نے اپنی بات کے اندر وزن بڑھانے کے لیے اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے کوئی اس کی تشریح کر دی کوئی وضاحت کر دی چلو اس کی بھی کا مزت کر لیں گے